سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دے کر تیشدہ قانون کو تبدیل کیا الیکشن کمیشن کی پنجاب اور کیپی میں الیکشن کی تاریخ پر سپریم کورٹ میں نظرسانی درخواست دائر الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار عدلیہ کو حاصل نہیں آئین بنانے والوں نے عدلیہ کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ انتخابات کے لیے تاریخ دیں عدالت انتخابات کی تاریخ دینے کی غلطی کو درست کرے درخواست میں موقف سپریم کورٹ نے پنزاب میں چودہ میئے کو الیکشن کرانے کا حکم دے رکھا ہے چیف جسٹس نے کیس میں ریمارک دیئے تھے عدالت اپنا چودہ میئے کو الیکشن کا حکم واپس نہیں لے گی اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو کل پیش ہونے کا حکم دے دیا چیف جسٹس نے ریمارک سیئے کل عمران خان پیش نہیں ہوتے تو درخواست زمانت مسترد تصور ہوگی ہم حاضری کو چھوڑ بھی دیں تو شامل تفتیش ہونے کا کیا کریں سرکاری ہسپتال سے عمران خان کا لاج کیوں نہیں کراتے وکیل نے بتایا عمران خان کو کرار ٹانگ پر سوجن ہوئی آج حاضری سے استثناء دیا جائے کہ اس کی سمات کل تک ملتبی تو شا خانہ کیس میں حاضری استثناء کی درخواست منظور کہ اس کی سمات پچیس مائی تک ملتبی شوکت خانوں ہسپتال کے میڈیکل بورڈ کا عمران خان کو مکمل ارام کا مشورہ زرائی میڈیکل بورڈ کے مطابق آرام نہ کیا تو عمران خان کی متاثرہ ٹانگ میں سوجن بڑھ سکتی ہے سوجن بڑھنے سے انفیکشن کا خطرہ دوبارہ اوپریٹ کرنا پڑ سکتا ہے عمران خان کو غیر معمولی نکلو حرکت سے پرہیز کی ہدایت مریم نواز کا عمران خان کی خرابی صحت پر ردعمل کہتی ہیں ٹانگ پر دباؤ ریلی میں شرکت کرنے سے نہیں آتا یا صرف عدالت میں پیش ہونے سے آتا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے زیرے تمام آل پارٹیز کانفرنس تحریک انصاف کے علاوہ تمام جماعتوں کے نمائندوں کی شرکت امیر حیدر ہوتی کہتے ہیں ملک کے موجودہ مسال کا حل کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں سب کو مل بیٹھ کر حل نکالنا ہوگا حکومت صحافیوں کی تحفظ کے لیے املک دمات اٹھاتی رہے گی مریم اورنگزیب کا پریس فریڈم ڈے پر بیان کہا سچ کی تلاش میں جانے قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں پاکستان میں دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائیس تک صحافت ایک کٹھن دور سے گزری وزارت عزمہ کی کرسی پر بیٹھے شخص کو پریس فریڈم پر پریڈیٹر کا شرمناک خطاب دیا گیا عمران قان نے نہ صرف صحافیوں کی آواز بند کی بلکہ ان کے کلم توڑے انہیں اغوا کیا صحافیوں کے پیٹ میں گولیاں ماری پی جی آئی کا الیکشن پر حکومت سے مذاکرات کی رپورٹ آج سپریم کورٹ میں جمع کرانے کا اعلان فواد چوندری کہتے ہیں حکومت کی مذاکرات کی تفصیلی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائیں گے عدالت سے درخواست کریں گے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے اپنے حکم پر عمل درامت کرائے گزشترات حکومت اور تحریک انصاف میں مذاکرات بریک تھو کے بخیر ختم ہو گئے الیکشن کی تاریخ پر اتفاق نہ ہو سکا پی ٹی آئی نے حکومت کو عید قربہ اور محرم کے درمیان انتخابات کرانے کی تجویز دی ہے فریقین کا اپنی اپنی قیادت سے مزید صلاح مشورے کا فیصلہ مذاکرات سے کچھ حاصل ہونا تھا نہ کچھ حاصل ہوا اصل مسئلہ ہی تاریخ تیہ کرنا ہے باقی سب بہانے ہیں سابق وزیر داقلہ شیخ رشید احمد کا ٹویٹ کہتے ہیں ججوں سے حساب مانگنے والے خاک انتخابات کرائیں گے پارلیمنٹ ہر روز آئین کو پامال اور عدلیہ کی تظلیل کر رہی ہے عدلیہ سے ٹکرانے والے رسوا ہوں گے ساکم نصار کی بیٹھے کی آڈیو لیگ کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی قائم اسرم پھتانی کمیٹی کے چیئرمن مقرر دیگر ارکان میں شاہدہ اختر محمد ابوبکر برجیس تاہے شیخ روحیل ازغر شامل کمیٹی کسی بھی تحقیقاتی ادارے کی مدد لے سکے گی جام تحقیقات کے بعد رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کرے گی قومی اسمبلی سیکٹری ایٹ نے کمیٹی کی تشکیل کا بازابتہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا چہدری پرویز الہی انٹی کرپشن عدالت میں پیش کرپشن مقدمات میں عبوری زمانت 23 مئی تک منظور پرویز الہی کے خلاف مقدمات میں ترکیات اسکیموں میں دو عرب روپے رشوت لینے کا الزام ہے پرویز الہی نے لاہور ہائی کورٹ سے ان مقدمات میں حفاظتی زمانت کرائی تھی میڈیا سے گفتگو میں سابق وزیرالہ کا کہنا ہے قیادت کو بخوبی علم ہے حکومت کیا کر رہی ہیں محسن نکوی جھوٹ کی بنیاد پر کھڑے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے سب کلیر ہو جائے گا قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا گیارہ نکاتھی ایجنڈہ جاری افغان بورڈر کے راستے عدویات کی سمگلنگ بارے توجہ دلاو نوٹس ایجنڈے میں شامل پاکستان ائرپورٹ ستھارٹی بیل 2022 منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا دی ٹریڈ مارک سرمیمی بل 2022 بھی ایوان میں منظوری کے لیے پیش ہوگا وزیراعظم شہباز شریف لاہور سے برطانیہ کے لیے روانہ ہو گئے برطانوی بادشاہ چارلز کی تاج پوشی تقریق میں بھی شرکت کریں گے دورہ برطانیہ میں دولت مشترکہ سربراہی جلاس میں بھی شرکت کریں گے شہباز شریف سابق وزیراعظم نواز شریف کو موجودہ سیاسی، معاشی اور پارٹی صورتحال سے اگہ کریں گے بلاول بھٹو زرداری شنگھائی تاہون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے کل بھارا جائیں گے وزیر خارجہ کراچی سے براہراز گواہ پہنچیں گے شنگھائی کانفرنس سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا تاریخی خطاب ہوگا امریکی سفارت خانے کے نازم الامور انڈریو شوفر کی وزیر خزانہ اسحاق دار سے ملاقات دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعلقات پر تباطلہ خیال معیشت اور ملک کو درپیش موجودہ چیلنجز پر بات چیت کی گئی وزیر خزانہ نے مستحکم معیشت اور پائیدار معاشی ترقی کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا امریکی نازم الامور انڈریو شوفر کا معاشی استحکام کے لیے حکومتی پولیسیوں پر اتمنان کا اظہار پی ٹی ایم حکومت کا مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کا بجٹ پیش کرنے پر اتفاق وزیر خزانہ اسحاق دار جون کے پہلے ہفتے میں بجٹ پیش کریں گے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں پچیس فیصد تک اضافہ ترقیاتی بجٹ میں ایک سے دو سو ارب روپے کمی کی تجویز وفاقی اخراجات میں بیس فیصد تک کمی لائے جائے گی پورتائش اشیاء پر ٹیکسز میں نرمی خام مال کی درامت پر ٹیکسز میں کمی وفاقی اخراجات میں مزید اضافہ نہ کرنے کی تجویز میپرا کی بجلی کی قیمت میں چونتیس پیسے فی یونٹ اضافہ کی منظوری بجلی سارفین پر دو ارب نوے کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا سارفین کو مئی کے بل میں ادائی کی کرنا ہوگی دوسری طرف کے الیکٹرک سارفین کے لیے بھی بجلی تین روپے ستر پیسے فی یونٹ مہنگی کراچی کے شہریوں پر پانچ ارب سنتالیس ٹروڑ دس لاکھ روپے کا اضافہ بوجھ پڑے گا ملک میں آٹھے کا بہران عوام پریشان پشاور کو پنجاب سے آٹھے کی سپلائی بان پشاور میں آٹھا ڈیلرز نے بھی کل سے اتجاز کا احلان کر دیا آٹھا مارکٹ میں قیمتیں مزید بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا گراچی میں آٹھے کا بہران پیدا ہونے کا خدشہ گندم خریداری پر سندھ حکومات اور فلورز ملز مالکان عاملے سامنے بیس کلو آٹھے کا تیلہ تین ہزار تین سو پچاس سے پینتیس سو روپے میں فروخت ہونے لگا شرجیل انام میمن کہتے ہیں گندم خریداری کا ٹارگٹ پورا ہونے تک ملز مالکان کو دوسرے ازلا سے گندم لانے کی اجازت نہیں دیں گے باٹرز کھولنے سے گندم کی سمگلنگ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کسی کو نجائز ریائت نہیں دے سکتے پویٹا کے علاقے ہزار گنجی مارکٹ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی فار برگیٹ کی گاڑیاں آگ پر کابو پانی کے لیے پہنچ گئی بڑے پیمانے پر آگ کے شولے بلند ہو رہے ہیں فار برگیٹ کے مطابق آگ لگنے کی وجوہات تحال سامنے نہ سکیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج آزاد یہ صحافت کا عالمی دن منائے جا رہا ہے دن منانے کا مقصد صحافیوں کو درپیش مشکلات سے دنیا کو آگاہ کرنا ہے پاکستان میں صحافت ریاست کا چوتھا صدو صحافیوں کے تحفظ کے لیے عملی اقتماد نہ ہونے کے برابر سیکٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوترس کہتے ہیں دنیا کے ہر کونے میں آزاد یہ صحافت ہے ہماری آزادی کے نصار پریس کی آزادی پر ہے وزیر خارجہ بلاول پوٹو زرداری کہتے ہیں میڈیا کے آزادی پر پابندیاں جب بھریت کو کمزور اور معاشرے میں تقسیم اور انتشار کا سبب بنتی ہے